نمستے ساتھ رکال آدھاو ٹی ایس مدان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر ہم نے پچھلی بہت ویڈیوز میں دو سبجیکٹس ضرور ٹچ کیے ہیں ایک تو سکسیس کے قارن ایک انسان کیوں سکسیسفل ہوتا ہے اور دوسرا فیلیر کے قارن کہ ایک انسان کیوں فیلیر ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں ایک فیلیر ہونے کا قارن ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو میرے مطابق ایک بہت بڑا بہت میجر ریزن ہے اگر سمپل ورڈز میں بولوں تو وہ قارن ہے کہ ہم جو خود ہیں وہ نہیں بننا چاہتے ہیں اور کچھ اور بننا چاہتے ہیں ہر دکاندار کو دوسرے کی دکانداری اچھی لگتی ہے آپ پینٹ بیجتے ہو اور دوسرا دکاندار کپڑا بیجتا ہے یار پینٹ کا کام آج کل مزا نہیں آرہا بہت کمپیٹیشن ہو چکا ہے سارا گھر بنانے کے بعد پینٹ کی ٹرن آتی ہے اور تب تک تو لوگوں کے پاس پیسہ ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے یار یہ کپڑے کا کام بڑیا ہے ارے کپڑا تو لینہ ہی ہوتا ہے نا ویسے بھی کپڑے کی شاپنگ زیادہ لیڈیز ہی کرتی ہیں اور لیڈیز کا تو سنت بھی بھوکھا نہیں بس سکتا اور کپڑے کا دکاندار سوچ رہا ہے یار کپڑے کے کام میں آئی کا کچھ نہیں رکھا روز نینے فیشن آ جاتے ہیں کلر پرینٹ سب بدل جاتے ہیں جو کل بکتا تھا آج اس کی ڈیوان نہیں ہے گارنٹی وارنٹی دینی پڑتی ہے کلر فیٹ ہو جاتے ہیں اور دکانے بھی کتنے کھل گئی ہیں نا جس کو دیکھو کپڑے کی دکانی کھول لیتا ہے کہیں میں موبائل فون کی رپیئر شاک کھول لوں نا تو ہر ہاتھ میں تو موبائل ہے اگر دو سو کسٹمرز بھی پکے مل گئے نا تو سمجھ لو پوری زندگی ہر مہینے کی روٹی پکی یعنی 80% دکاندار اپنی دکانداری سے خوش نہیں ہے 80% ایمپلوئیز اپنے جوب سے سیڈیسپائیٹ نہیں ہیں 80% پروفیشنلز اپنے پروفیشنل سے خوش نہیں ہیں 80% سٹوڈنٹس اپنے سبجپس کو بدلنا چاہتے ہیں میں ناویڈا کی مال میں اکثر ہر مہینے جایا کرتا تھا وہاں پر ایک بک شاپ تھی جہاں پر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بکس کھریدتا تھا کوئی تین مہینے بیتے اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر بکس کی دکان ہٹ گئی اور کوئی شوز والا آ گیا شوز بیچنے والا میں نے بھی سوچا کہ بکس بیچارے کی کہاں بکتی ہوں گی اب یہ شوز والا آ گیا ہے یہ تو دکان چلائی لے گا اور کوئی تین مہینے بیتے اور شوز کی دکان بھی بند ہو گئی اور کسی نے وہاں پر آئس کریم پارلر کھول لیا میں نے شوز والے کو ایک پیر آف شوز ریپلیسمنٹ کیلئے دیا تھا تو میں نے آئس کریم پارلر والے سے پوچھا کہ بھائی وہ جو شوز کی شاپ تھی وہ اب کہاں ملے گا میں نے اس سے اپنا ایک شوز کا پیر واپس لینا ہے تو پارلر والا ہس کے بولا سردار جی وہ میں ہی ہوں شوز کی دکان چلنی پا رہی تھی تو میں نے اس کو چھوڑ کے آئس کریم پارلر کھول لیا ہے تو میں نے پوچھا وہ پھر بکس شاپ کہتا ہے وہ بھی میری تھی اب کیا کروں دکان چلتی نہیں ہے اٹھارہ مینے کے کانٹریکٹ کے اوپر میں نے یہ دکان لی ہے کوئی تو کام کرنا ہے نا جب دیکھتا ہوں دوسرے کا کام چل رہا ہے تو میں بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہوں اب دیکھو نا وہ سامنے والا آئس کریم پارلر کتنا زیادہ چلتا ہے ہر سمئے کسٹمر اس کے پاس رہتا ہے تو میں نے سوچا یار کون شوز بیچے کون اس کا فیتہ کھولے تو کیوں نہ آئس کریم بیچنے شروع کر دیں آپ پولیٹکس میں ہو ٹیچر ہو سٹوڈنٹ ہو ایکٹر ہو سنگر ہو ڈاکٹر ہو کسی پروفیشن میں ہو جاگ کر رہے ہو یا بزنس کر رہے ہو آپ جب دوسرے کو دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کام صحیح ہے کیوں نہ وہی بن جاؤں اور آپ بھی اپنے کام کو اپنے سبجکس کو اپنے پروفیشن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں فیل ایک انسان تب ہی ہوتا ہے جب رمیش سریش بننے کی کوشش کرتا ہے جب بلویندر ستویندر بننے کی کوشش کرتا ہے جب آروند نریندر بننے کی کوشش کرتا ہے جب ہم کسی اور کے روپ میں کسی اور کے کپڑوں میں کسی اور کے پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں مجھے ایک ڈاکٹر ملا جس نے ایم بی بی ایس کی ہوئی تھی اس کے بعد اسے لگا کہ یار اگر میں اور سٹڈیز کروں سپیشلائزیشن کروں تو میری لائف 24 آرز کی ورکنگ لائف بچ جائے گی تو کیوں نہ ایم بی ای کرلوں کسی کارپوریٹ میں میں ٹاپ پوزیشن پر پہنچ جاؤ گا تو اس نے ایم بی ای کر لی ایم بی ای کی بڑے کارپوریٹ میں بڑی پوزیشن مل گئی وہاں جا کے پتا لگا کہ جانتا ہی نہیں ہے کب اسے لوگ یوز کر رہے ہیں اور کب اسے ابیوز کر رہے ہیں کب اس کو ہائر کیا جائے گا کب اسے پائر کیا جائے گا یار ٹیچر کا جوب بڑھی آیا ہے کم سے کم سمر وکیشن میں دو مہینے مفت کی سیلری تو ملتی ہے ٹیچر بننا چاہیے یار مائی ڈیر فرینڈز برا نیمانہ جو ہائدر آباد میں گدا ہے وہ اللہ آباد میں بھی گدا ہی ہے اور فید آباد بھی چلے جائے وہاں بھی گدا ہی ہے تو مائی ڈیر فرینڈز جب آپ آپ نہ بن کے کوئی اور بننا چاہتے ہو فیل ہو جاتے ہو اور اور کب بننا چاہتے ہو جب آپ اگر تو دوسرا اپنے آپ سے کم کامیاب کم امیر کم صحت مند کم امپریسیو دکھائی دیتا ہے تب تو آپ خوش ہو جاتے ہو اور اگر دوسرا آپ سے زیادہ کامیاب زیادہ امیر زیادہ صحت مند زیادہ امپریسیو دکھائی دیتا ہے تو آپ دکھی ہو جاتے ہو اور اس طرح سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو ڈسکریج ہو جاتے ہو ڈپریس ہو جاتے ہو اور آپ اس کے روپ میں جانا چاہتے ہو جو وہ بنا ہے وہ بننا چاہتے ہو جیسے وہ بنا ہے ویسے بننا چاہتے ہو بن پاتے نہیں اور آپ ڈپریشن کی اس ٹیج میں چلا جاتے ہو جہاں پر آپ کو کمپلیکس ہو جاتا ہے انفریارٹی کمپلیکس فیل ہو جاتے ہو اور اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ اپنے آپ کو کمپیر کرنا بند کر دو آپ تلنا بند کر دو تو آپ میرے سے پوچھو گے کیوں کیسے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں چھے کارن دے رہا ہوں کہ آپ نے کیوں تلنا نہیں کرنی ہے کیوں کمپیریزن نہیں کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اور ایسا کیا کرنا ہے جو آپ کامیاب ہو سکو میں نے چھے کارنیں بولیا نا ہاں چھے کارن ہے سکس ریزنز تو سٹاپ کمپیرنگ یورسیف ویڈ آدھرز تیار ہو آپ کسی ریس میں ہو اور آپ کی پوزیشن ہے فائیو ہنڈر آپ کوشش کرتے ہو اپنی پوزیشن کو امپروو کرتے ہو اور آپ پہنچاتے ہو وان ہنڈر پوزیشن پہ تو آپ کیا ہوئے وینر سکسیسفل اور ایسا کرتے کرتے آپ پچاس پہ پہنچاتے ہو پھر دس پہ پہنچاتے ہو فائیو پہ پہنچاتے ہو اور اس طرح آپ اپنی پوزیشن کو امپروو کرتے رہتے ہو لیکن جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے آپ تھے فائیو ہنڈر پوزیشن پر کوئی اور تھا فرسٹ پوزیشن پر آپ اپنی چال ڈال بھول گئے اس کو سٹیڈی کرنا شروع کر دیتے ہو کہ وہ فرسٹ پوزیشن پر کیوں ہے اور پھر اس کو کوپی کرتے ہو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو اس کے جیسے کپڑے پہنتے ہو اس کے جیسا بیہیو کرتے ہو ویسا کھاتے ہو لیکن آپ اپنی فائیو ہنڈر پوزیشن کو بھی کروس نہیں کر پاتے اور آپ اور پیچھے چلے جاتے ہو اس دنیا میں تقریباً آٹھ سو کروڑ کی آبادی ہوگی اور ان آٹھ سو کروڑ میں کوئی بھی دو لوگوں کی فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتی ہیں آنکھوں کا امیج آپس میں نہیں ملتا ہے اور ایسے ہی کوئی بھی دو لوگوں کی آپس میں حالات نہیں ملتے ہیں سٹرینڈس نہیں ملتی ہیں ویکنیسز نہیں ملتی ہیں یعنی آپ ایک یونیک ہو ایک انوٹھے ہو اور دوسرے کی کوپی کرنے کے چکر میں آپ اپنی یونیکنس بھول جاتے ہو اپنا انوٹھا بن بھول جاتے ہو مجھے اپنے پاپا کی بات یاد آگئی کہتے تھے پڑوسی کا مو لال دیکھ کے اپنا مو چپیڑ بار کے لال نہیں کرو یعنی آپ جو کر رہے ہو جو آپ بنے ہو وہ آپ کے اپنے پیشن کے قارن ہے آپ کے انوائرمنٹ کے مطابق ہے آپ کی ایجوکیشن کے مطابق ہے اور آپ کے ایکسپیرنس کے قارن ہے دو سگے بھائی بھائی بہن باپ بیٹا ہسپنٹ وائف کبھی سیمیلر نہیں ہو سکتے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں پھر بھی کھانے کی سونے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی پہننے کی آتے الگ الگ ہوتی ہیں شعور کا الگ الگ ہوتے ہیں پریورٹیز الگ الگ ہوتی ہیں تو جب آپ ان کے ساتھ اپنی پوزیشن اور اپنی سکسس کو کمپیئر نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہو اور اس طرح آپ اپنے سپنوں کو کچل لیتے ہو اس سے اچھا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کر کے اپنے پیشن کو پرسیو کرو اپنے حالات کو امپروو کرو اپنی سٹرنڈز کو پونش کرو اور اپنی ویکنیسز کو منیمائز کرو تو پہلا قارن آپ نے کسی اور کی پرفارمنس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کر کے اپنی آج کی پرفارمنس کو اپنے کل کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو پہلا قارن آپ نے اپنی پرفارمنس کو کسی اور کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر نہ کر کے اپنے آج کی پرفارمنس کو اپنے ہی کل کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے یعنی آپ کا ہر today آپ کے ہر yesterday سے کچھ better ہونا چاہیے کچھ improved ہونا چاہیے دوسرا ایسا قارن آپ نے دوسروں کے ساتھ اپنے دلنا نہیں کرنی ہے اب یہ بھی جیسا ہم نے discuss کیا کہ ہر کسی کی اپنی strengths اور اپنی weaknesses ہوتی ہیں لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ compare کرتے ہیں تو دوسروں کی strengths کے ساتھ اپنی weaknesses کو compare کر لیتے ہیں دوسروں کے strong points کے ساتھ اپنے weak points compare کر لیتے ہیں جو ہم prompt کر ہی نہیں سکتے ان کو prompt کرنے کے goal بنا لیتے ہیں and 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 ہمیں کیا ملتا ہے discouragement, demotivation, failure and depression تو ایسا comparison آپ کے self esteem کو آپ کے self confidence کو آپ کے self image کو down کرنے کا کام کرے گا جو آپ خود ہو وہ بھی نہیں رہو گے یعنی کوہ چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی چال بھول گیا کارن نمبر تین کسی بھی زندہ انسان کی ECG straight line نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہی چلتی ہے ایسے ہی کسی بھی زندہ انسان کی life smooth نہیں چلتی ہے اس میں بھی ups downs ups downs ups downs آتے رہتے ہیں اچانک ایک دن لگتا ہے کہ ہمارے جیسا قسمت والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور اچانک ایک دن لگنا شروع جاتا ہے کہ ہمارے سے بری قسمت کسی اور کی نہیں ہو سکتی جس دن سیر اچھی ہو گئی اس کو 365 سے ملٹیپلائی کیا اور خوش ہو گئے اور جس دن کسٹمر نہیں آیا اس دن لگنا شروع جاتا ہے شاید کسٹمر کبھی نہیں آئے گا تو اب جب بھی کمیر کرتے ہو تو اپنے سکسس کے جو لویسٹ پوائنٹ ہے اپنی فیلنگز کا جو لویسٹ پوائنٹ ہے اس کو دوسرے کی سکسس کے ہائیسٹ پوائنٹ پر دوسرے کی فیلنگز کے ہائیسٹ پوائنٹ پر کمیر کرتے ہو جن لوگوں کی سکسس کے ساتھ جن لوگوں کے اچھے دنوں کے ساتھ آپ اپنے برے دنوں کو کمیر کر رہے ہوتے ہو ہو سکتا ہے ان کی لائف کا وہ پوائنٹ ہائی پوائنٹ ہو اور کل اس کا ڈاؤن آنا ہو لیکن ہم ان کے اس پوائنٹ کے ساتھ کمیر کر کے جہاں ڈاؤن تھے اور ڈاؤن جانا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ڈپریشن سو مائی در فرنڈز جب بھی آپ لوگ فیل کرو تو اپنے ہی اچھے دنوں کو یاد کرو رادر اچھے دنوں کی ایک لسٹ اپنے بیڈروم کی علماری کے اندر لگا کے ہی رکھو یعنی ٹائم کبھی نہیں رکھتا ہے اگر اچھا ٹائم نہیں رہا تو برا ٹائم بھی نہیں رہے گا تو اپنے اس ٹیمپریری لو پوائنٹ کو کسی کے ٹیمپریری ہائی پوائنٹ کے ساتھ کمپیر کر کے اپنا ستیا ناش نہیں کرو کارن نمبر فور کسی بھی انسان میں سیونٹی سکس ایموشنز ہوتی ہیں جن میں اینگر کرود گصہ سب سے خطرناک سب سے ڈینجرس اور سب سے نیگٹیو ایموشن ہے اور کمپیریزن تلنا اس نیگٹیو ایموشن کو اینگر کو جنم دیتی ہے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں ملا اسے ہی کیوں ملا اور کرود کے اپنے نقصان ہے آپ چڑچڑے ہو جاتے ہو فیملی فرنڈز میں ایک ڈسٹنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نشے کی لط لگ جاتی ہے انڈر ویٹ ہو جاتے ہو یا اوور ویٹ ہو جاتے ہو اور میری اپنی ایکوٹیشن کرود ایک ایسا ہتھیار ہے جو دوسرے کے اوپر چلایا جاتا ہے لیکن کھاو خود کو دیتا ہے کارن نمبر فائیو دوسروں کے ساتھ تلنا the comparison with others is like اپنی گاڑی کو ہینڈ بریک اوچا کر کے چلانا یعنی گاڑی تو چل رہی ہے لیکن سپیڈ نہیں بن پا رہی فیول بھی زیادہ کنزیوم ہوتا ہے اور اینجن پر بھی زیادہ زور پڑتا ہے یعنی جب آپ اپنی کسی اور کے ساتھ تلنا کرتے ہو تو آپ اپنی strengths کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے اپنی weaknesses کو improve نہیں کر پاتے اور اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر پہنچانے کے لیے چلتے تو ہو لیکن energy زیادہ لگتی ہے آپ کو stress and anxieties ملتی ہیں اور آپ کی سپیڈ بڑھنے کی جگہ کم ہو جاتی ہے اگر ہو سکے تو اپنے drawing room میں otherwise اپنے bedroom میں ایک بڑا سا اپنا poster لگائیے اپنے computer اپنے laptop پہ wallpaper اپنی photo لگائیے اپنے mobile phone پہ جو image ہے وہ بھی اپنی picture لگائیے اور اور تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تجھے دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب انسان بنا لگا تیرے جیسا انسان اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے تو unique ہے تو unnotha ہے میں نے دوسروں کی عزت کرنی ہے دوسروں کو value دینی ہے لگن کبھی بھی ان کی performance ان کی success ان کے level پر اپنے آپ کو compare نہیں کرنا ہے اپنے picture کو روز دیکھو اسے improve کرو ہر روز minimum ایک improvement چاہے کھانے پینے کی عادت چاہے بات چیت کی عادت چاہے smile کرنے کی عادت محنت کرنے کی عادت یعنی ہر جگہ پر a little better a little improved آپ کا commitment level آپ کا loyalty patience level tolerance level a little improved from yesterday یل پوری energy پورا focus اپنی yesterday کی performance کو improve کرنے میں جتنے marks last semester میں آئے تھے this time اس سے better جتنی sales last year ہوئی تھی this year اس سے better customer care improved relationship improved dressing sense improved hair hair style cosmetics improved یعنی آپ کو اپنی ہی picture مہینے کے بعد change کرنی پڑ جائے کیونکہ سب کچھ تو بد چکا ہے better ہو چکا ہے improved ہو چکا ہے کارن نمبر six دنیا میں richest person تو ایک ہی ہوگا نا باقی سب لوگ گریب ہوں گے کیونکہ ہر کوئی اپنے سے زیادہ امیر کے ساتھ اپنے آپ کو compare کر رہا ہے اور وہ richest person ہو سکتا ہے اپنی صحت کو دوسرے کی صحت کے ساتھ compare کر رہا ہو میرا ایک دوست اس کا بھوڑا بیمار ہو گیا علاج کے لیے اسے سٹرٹ فارم میں بھیجنا تھا اس کے گھر سے 450 کلومیٹر یعنی چھوٹی سی example دی ہے جو اپنے گھوڑے کے علاج کے لیے اتنا پیسہ کھر سکتا ہے وہ کتنا امیر ہوگا اور ایونگ میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں history channel the lifestyle of rich and famous people اور اس پروگرام کو دیکھ کے بولتا ہے پتہ نہیں لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آجاتا ہے یعنی جو بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنی property ہے کتنا وہ امیر ہے وہ بھی جب اپنے آپ کو اپنے سے اوپر والے امیر کے ساتھ compare کرتا ہے تو اس کا بھی self esteem low ہو جاتا ہے اور جب self esteem low ہو جاتا ہے self esteem سمیں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب برے دن آنے والے ہیں اور برے دن آنے شروع بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے برے دنوں کا comparison کسی اور کے اچھے دنوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہو سو میڈیر فرنڈز لائف ایک میراثون ریس ہے پچاس ساٹھ چلنے والی ریس اس میں بس آپ نے اپنی پرانی سپیٹ سے آج کے راؤنڈ میں تھوڑا سا امپروو کرنا ہے یعنی جہاں آج ہو وہ کل سے تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے تھوڑا سا بیٹر ہونا چاہیے آج کی سکس آج کی آپ کی صحت آج کی آپ کے ریلیشنشپ آج کا آپ کمیٹمنٹ لیول آج کی آپ کی لائلٹی آج کا محنت کا ستر آپ کا نولیج آپ کی عزت بس کل سے زیادہ ہونی چاہیے اور اگر بھیج میں کسی دن نہیں ہوتی ہے تو یسٹریڈ نہ سہی دے بیفور یسٹریڈ کمپیر کر لیجیے ٹو کل راؤن میں آگے نکل جاؤ لیکن اگر کسی اور کے ساتھ تل نہ کروگے تو ڈسکرج ہوگے ڈپریس ہوگے ہار جاؤگے ٹوٹ جاؤگے نہ 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 بھگوان نہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو ایک important doubt جو آپ کے من دوسروں کے ساتھ کمپیر کرنا یا پھر دوسروں سے پریر لینا یہ دونوں الگ ہیں بائیو گریف پڑھو لوگوں کی لائف دیکھو ان سے پریر لو انسپیریشن لو لیکن راستہ خود کا ہی چنو ویڈیو کیسی لگی مجھے تو اچھی لگی اگر آپ کو بھی اچھی لگی لائک کردینا شیئر بھی کردینا میری ویڈیو دیکھتے رہو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لو لو یو